اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تڑکے وفا سبتین جو مریم کو سپیشل پروٹوکول دے رہا ہے تو مریم کو بھی یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے آفیس کے گاڑی سپیشلوں سے پکنڈ ڈروپ دیتی ہے جس کی وجہ سے مریم کے دل میں سبتین کے لیے جگہ بنتی ہی جا رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ سبتین کے لیے بہت سپیشل ہے وہ بار بار سبتین کو منع کرتی ہے کہ آپ ہسپیشل مت آئیے گا میرے گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا شک کریں گے لیکن سبتین دل کے ہاتھوں مجبور نہیں رکھ پا رہا آج پھی اس نے کہا تھا وہ ہسپیشل نہیں آئے گا لیکن جیسے ہی مریم آفیس سے نکلی ہسپیشل تک پہنچی اپنے دادی کے پاس پہنچی تو سبتین بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اب یہاں پر سارے گھر والوں نے جب دیکھا کہ سبتین آ گیا تو ایک گم سے حیران ہو گئے مریم حیران ہو گئی کہ میں نے تو منع کیا تھا تو یہ کیوں آ گئے ایسے میں پپو کو تو بہت بڑا لگا لیکن مریم کے باپ کو بہت اچھا لگا وہ تو سبتین کی طریفیں کرتے نہیں تھکتے وہ تو سبتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دنیا میں جو آج بھی نیکی باقی ہے نیک لوگوں کی وجہ سے بیٹا تم جیسے لوگوں کی وجہ سے لیکن سبتین کو تینکیو شینکیو تو چاہیے ہی نہیں چاہیے تو صرف ان کی بیٹی کا ہاتھ ہی چاہیے اب یہاں پر پپو تو بہت ہفہ ہو جاتی اپنی بھاوی سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ایک اچنبی کو آپ گھر میں گھسنے کی اجازت دیتی ہی جا رہی ہیں وہ اچنبی ہے کیسے ہمارے گھر میں گھستا ہی جا رہا ہے اور کسی کو کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں اب جانتی ہے نا بیٹیوں والا گھر ہے کہ اتنی بھی فکر نہیں لیکن ماں کو بھی کوئی فکر نہیں وہ جانتی ہے سبتین بہت اچھا ہے ماں تو خود سبتین کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا فیل کرتی ہے اور پپو ہیں کہ جیلس ہی ہوتی رہتی ہے سبتین کے جانے کا وقت آیا تو اب مریم اسے سی اوف کرنے آتی ہے یہاں پر کچھ دیر ریسیپشن کے سامنے کھڑے جب باتیں کر رہے تھے تو سبتین مریم کی کمپنی میں بہت ہوش ہے اچانک ہی اس کی نظر پڑی کہ پاس سے گزرتا ہوا لڑکا مریم کی پکچرز دے رہا ہے تو سبتین فوراں سے پہلے اس لڑکے سے موبائل چھین لیتا ہے یہ کیا حرکت ہے تم جانتی ہونا ہسپیٹلز میں فیملیز آتی ہیں اور تم کسی کی فیملی کی بھی اس طرح سے پکچرز نہیں بنا سکتے سبتین نے جلدی سے موبائل چھینا اور پکچرز ٹیلیٹ کر دی لڑکے کے ساتھ تو بہت بری ہونی تھی اگر مریم نہ روکتی ایسے لڑکا تو یہاں سے بھاگ گیا تو مریم کہنے لگی فضول میں تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لڑکوں کو عادت ہوتی ہے ایسی اوچھی حرکتیں کرنے کی مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا تو آج سبتین مریم کے سامنے اپنے دل کا حال رکھی دیتا ہے کیوں فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑتا ہے جب کوئی میرے لیوونز کو اس طرح سے تنگ کرتا ہے مجھے بہت فرق پڑتا ہے سبتین نے آج مریم کو اپنا لیوونز کہہ دیا محبت کا اظہار کر دیا مریم تو بس دیکھتی رہی بعد میں سبتین بھی شوکٹ ہو گیا کہ ایک دم سے اس نے کیا بول دیا لیکن ہیر مسکراتا ہوا یہاں سے چلا گیا اور مریم بہت دیر یہاں پر کھڑی صرف سبتین کے بارے میں سوچتی رہی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی اب تو مریم بھی بہت اوش ہے اسے جس بات کا شک تھا محبت کرتے ہیں مریم تو اور بھی خوبصورت ہونے لگی ہے حسین دکھنے لگی ہے سبتین کی محبت کی وجہ سے سبتین اگلے روز پھر سے ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے کیونکہ مریم کے بغیر وہ نہیں رہ پا رہا مریم نے بھی جب اب کے بار دیکھا تو انکار نہیں کر پائی یہ نہیں کہہ پائی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے بلکہ آج تو مریم صرف شرماتی رہی اور سبتین اس کی طرف دیکھ کر بس مسکراتا رہا لیکن سبتین چونکہ اب گھر لیٹ جاتا ہے گھر سے جلدی نکل جاتا ہے اس لیے تو انیلا کو بہت پریشانی ہے آج بھائی کو کال کی کب تک آو گے تو سبتین نے پھر سے کہا کچھ تیر لگ جائے گی اب کھانا کھا لیجئے تو آج انیلا نے پوچھی دیا اگر کوئی لڑکی وڑکی کا چکر ہے تو مجھے بتا دو سبتی میں تمہارا رشتہ خود لے کر چھاؤں گی تم اتنا لیٹ گھر کیوں آتے ہو اور صبح بھی چلدی نکل جاتے ہو ٹھیک طرح سے آج کل بات پی نہیں کرتے ہم سے اب سبتین نے سب کو بتانا ہی ہے کیونکہ مریم کے بغیر وہ نہیں رہ پا رہا ایسے میں وہ بہنوں کو بتائے گا تب ہی تو رشتہ لے کر جائے گا سجیلا تو پہلے ہی مریم کی شدائی ہے صرف اس لیے نہیں کہ مریم اس سے خوبصورت لگتی ہے اچھی لگتی ہے بلکہ اس لیے کہ میڈل فیملی سے ہے ان کے سامنے زبان نہیں کھولے گی لیکن ہیر مریم واقعی بہت اچھی ہے آجتہ ہی آجتہ سب اس سے محبت کرنے لگیں گے لیکن شروع میں مریم کی زندگی میں کافی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے لیکن سبتین اور مریم کی محبت ہر ٹویسٹ اینڈ ٹرنز سے گزر جائے گی لیکن یہ محبت کم نہیں ہوگی اس میں بدگمانی نہیں آنے والی صرف آصف ہی ہے جو کہ توڑی سی بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا سبتین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن ہیر کمنگ اپیسورٹس کافی انٹرسٹنگ ہیں بہت مزا آنے والا ہے کمنگ اپیسورٹس میں فرنڈز کیا آپ چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد صرف آپ ان کی شادی ہو جائے یا ابھی آپ ان کے کچھ لف سین دیکھنا چاہتے ہیں جو بیفور میریج ہوں اس بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیچے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت احسانی سے دیکھ سکیں دعا میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت سارا ہیار رکھیں کہ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ